پاکستان کی لیجنڈ گلکارہ جس کا شمار انڈسٹر کی خوبصورت تیکھیں نینو نقش سریلی آواز رکھنے والے گلکاروں میں ہوتا تھا یہ ایک نامور گھرانہ تھا والدہ ملکہ پکھراج عظیم گلکارہ جبکہ والد سید شبید جو کہ مشہور رائٹر تھے بہنوئی پاکستان کے مشہور قانوندان ایس ایم زفر اور اسی کے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف وکیل اور بہت ہی امدہ میزبان نئی بخارے کی اہلیہ جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں تاہیرہ سید کی ویسے تو تاہیرہ سید خود بھی وقالت کے شعبے سے وابستا تھی اس دور میں تاہیرہ سید نئی بخاری سے زیادہ شہرت رکھتی دونوں میاں بیوی نے اپنے زندگی کے سفر کا بھرپور آغاز کیا اس دور میں نئی بخاری اپنے دور کے خوبروں نوجوان جبکہ تاہیرہ سید کسی بھی شہزادی سے کم نہیں تھی دونوں کی جوڑی بہت مشہور ہوئی لیکن پھر اس مشہور جوڑی کو کسی کی نظر لگ گئی اور دونوں الگ ہو گئے تاہیرہ سید چھے بہن بھائی تھے جن میں دو بہنیں اور چار بھائی تاہیرہ سید سب سے چھوٹی تھی والدہ کی لارلی بھی تھی والدہ پاکستان کی عظیم کلاسیکل گلوکارہ ملکہ پکھراج تھی تاہیرہ سید کی پدائش انیس سو ٹھاون کو لاہور میں ہوئی اور لاہور سے تعلیم حاصل کی بھی یہ کیا پھر ایل ایل بی میں داخلہ لے لیا بہنوئی چونکہ ایس ایم زفر صاحب مشہور قانوندان تھے تو اسی کو دیکھ کر اس پروفیشن کے جانب آ گئی اور یہی سے نئی بخاری اور تاہیرہ سید کی محبت کی داستان کا آغاز اور والدہ اسے گلوکارہ بنانا چاہتی تھی حالانکہ اس کو بالکل بھی گلوکاری کا شوق نہیں تھا لیکن والدہ نے اسے زبردستی اس پروفیشن کے جانب لے آئی کیونکہ والدہ اپنی وراثت کسی کو تو سوپنا چاہتی تھی اور اپنا جان نشین بنانا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ ملکہ پکھراج نے تاہیرہ سید کو صرف بارہ سال کی عمر میں گلوکاری کے متعلق بتانا شروع کر دیا تاہیرہ سید نے گلوکاری کے ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی چودہ سال کی عمر میں ریڈیو میں کام کرنا شروع کر دیا ریڈیو سٹیشن لاہور سے اپنے کیریرے کی شروعات کی ریڈیو میں نظمیں پڑھیں اور گیت گائے جسے عوام نے پسند کیا تاہیرہ سید پاکستان کے عظیم فلمی ہیرو محمد علی کو بہت پسند کرتی تھی اسے ہی اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی ایل ایل بی کے ساتھ اپنے بہنوئی ایس ایم زفر کے چیمبر میں جانے لگی اور وہاں پر اس کی ملاقات نئیم بخاری سے ہو گئی کیونکہ نئیم بخاری ایس ایم زفر صاحب کے اسسٹنٹ کے طور پر اور پرکشش نوجوان جو گفتگو میں مہارت رکھتے تھے دوسری جانب تاہیرہ سید بھی دلکش حسینہ دونوں کے درمیان بہت جلد دوستی ہو گئی اور یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی سمجھدار باشعور اور پڑے لکھے ہونے کا ثبوت یہ دیا کہ دونوں نے اپنی اپنی فیملی سے بات کر کے شادی کرنے کا فیصلہ کیا یہ سب کو چھے مہینوں میں ہو گیا نئیم بخاری اور تاہیرہ سید نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات کی اور انہیں منایا چھے مہینوں بعد شادی کر لی یہ شادی 1975 میں ہوئی اور یہ شادی دونوں کے لیے بہت لکی ثابت ہوئی کیونکہ دونوں کو شادی کے بعد اپنی اپنی فیلڈ میں بیپنا شہرت اور عروج ملا تاہیرہ سید ریڈو پاکستان سے ہوتی ہوئی پاکستان ٹیلویزن انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہو گئی جبکہ نئیم بخاری نے وقالت میں بیپنا شہرت مقبولیت اور دولت حاصل کی اسی کے ساتھ نئیم بخاری بھی ٹی وی کی جانب آ گئے اور مختلف پروگراموں کی میزبانی شروع کر دی یہ کپل بہت ہی خوبصورت اور پرفیکٹ تھا اس جوری کو انڈسٹری کی سب سے پرکشش اور حسین جوری قرار دیا گیا دونوں کو شادی کے بعد اللہ پاک نے دو بچوں کے نعمت اور رحمت سے نوازا جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شادی کے بارہ سالوں بعد اس خوبصورت جوڑے کی زندگی میں ایک تیسرے انسان نے انٹری کی اس کا نام تھا میاں محمد نواز شریف جو پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے نواز شریف کو تاہیرہ سعید پسند آ گئی اس کے گانے سننے کے بہانے اسے اپنے پاس بلانے لگے اور یوں تاہیرہ سعید اور نواز شریف کے مبین لف سٹوری کا آغاز ہوا اور یہی وجہ ہے کہ نعیم بخاری اور تاہیرہ سعید کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے عوامی حلقوں میں یہ بات بھی زبان زدیام ہونے لگی کہ بہت جلد تاہیرہ سعید نواز شریف سے شادی کر لیں گی اور اسی وجہ سے نعیم بخاری اور تاہیرہ سعید کے درمیان اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس رشتے کو خاموشی سے ختم کر دیا جائے کیونکہ دونوں کے دو بچے تھے تو بچوں پر غلط اثر نہ پڑے دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس رشتے کو خاموشی سے ختم کر دیا جائے کیونکہ دونوں کے دو بچے تھے تو بچوں پر غلط اثر نہ پڑے دونوں نے خاموشی سے راہیں جدا کر لیں اور بچے تاہیرہ سعید کے پاس رہے ہیران کن طور پر اس خاموش اور اچھے تعلق کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دونوں نے آج تک کبھی ایک دوسرے کے خلاف لب کشائی نہیں کی دوسری جانب جس کی وجہ سے تاہیرہ سید کا گھر خراب ہوا وہ رشتہ بھی مکمل نہ ہو سکا نماز شریف کی بیوی بیگم کلسوم نماز کو جب اس افیر کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے نماز شریف کو سختی سے منع کر دی یا یوں کہہ لیں کہ نماز شریف کو ڈرات دھمکا کے تاہیرہ سید سے دور کر دیا اور یوں نماز شریف اور تاہیرہ سید ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی وجہ سے تاہیرہ سید کا خود کا گھر خراب ہوا تھا اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکا اپنی اسی غلطے کی وجہ سے تاہیرہ سید نے ساری زندگی دوبارہ شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا اور اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئیں بچوں کو پڑھایا لکھایا اکیلے ان کی پرورش کی جبکہ نئیم بخاری نے انیس سو پچینوے میں دوسری شادی کر لی تاہیرہ سید کی بیٹی مارننگ انڈسٹری میں آئی مگر کامیاب نہ ہو سکی اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی وکیل بن گئی اس وقت امریکہ میں مقیم ہے تاہیرہ سید کے دونوں بچے بیرون ملک سیٹل ہیں اور شادیہ بھی کر لی ہیں مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں تاہیرہ سید اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک مسکت اور کبھی امریکہ میں رہتی ہیں گلوکاری کو بھی خیر بات کہہ چکی ہیں پی ٹی وی کی جانب سے تاہیرہ سید کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازہ گیا اس کے علاوہ بھی متعدد نگار ایوارڈ بھی دیئے گئے دوہزار تیرہ میں پرائیڈ اور پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا اس وقت تاہیرہ سید پاکستان مسکت اور امریکہ میں رہتی ہیں اپنے پوتے پوتیوں اور نوازے نوازیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں دوستو اگر آپ اس لیجنڈ گلوکارا کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھنا مت پھولئے گا اگر ہمارے چیلنگ پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے اگر آپ دیگر ایسی منفرت اور سچی کہانیوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیپ گرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز ایکٹرس فیملی ڈیٹیلز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلے لسٹو کا لنک دیا گیا ہے جن پر کلک کر کے آپ پاکستانی ادھکار اور مشہور شخصیات کے متعلق دلچسپ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی انہی پلے لسٹوں میں مجود ہیں ملتے ہیں پہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں پہت جلد سکتے ہیں موسیقی